جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے تین لکھاوا ہے اور اس کے اوپر یہ طاقت لگیوئے دو اس طاقت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس تین کو دو مرتبہ لکھ دیں گے اور آپس میں ضرب کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارا جواب آ جاتا ہے نو ٹھیک اسی طرح اگر ہم تین کے اوپر تین کی طاقت لگا دیں تو کیا ہوتا ہے بھائی وہی بات ہے اب ہم تین کو تین مرتبہ لکھیں گے یہ ایک یہ دو اور یہ تین اور یہ آپس میں اب ضرب ہو جائے گے تو تین بھائی تین ہم دیکھ چکے نو ہوتا ہے اور نو کو جب ہم تین سے ضرب دیتے ہیں تو جواب آ جاتا ہے ستائیس ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہم جانتے ہیں سارا کام بات یہاں پہ یہ ہے کہ جیسی یہ تین کے اوپر دو کی طاقت لگا دی جاتی ہے اور ہم اپنے جواب پہ آ جاتے تو اس کا کچھ الٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر اس نو کے اوپر ہم کچھ کرے اور وہ واپس تین پہ آ جائے جیسے ضرب کا الٹ تقسیم ہوتا ہے جمع کا الٹ تفریق ہوتا ہے تو اس طاقت کا بھی تو کچھ الٹ ہونا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے کچھ الٹا ہو سکتا ہے کیا طاقت لگانے کا کچھ الٹا نشان ہوتا ہے بلکل وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس چیز سے ہم بتاتے ہیں کہ ہم طاقت کا کچھ الٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس اگر اسی نو کا ہم یہ نشان اس پہ لگا دیں تو یہ طاقت کا الٹ کر رہا ہے جو یہاں دو کی طاقت لگی بھی تھی اس کا الٹ کر رہا ہے اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سکوئر روٹ اور اردو میں بھی اس کو سکوئر روٹ ہی کہا جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ الٹا کام کر دے گا یعنی کہ اس نو کو ہم اگر سکوئر روٹ یہاں لگا دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا ہمارا جواب تین جی ہم واپس اپنے اسی مقام پہ آ جائیں گے تو یہ جو نشان ہے یہ یاد رکھئے گا یہ سکوئر روٹ کا نشان ہوتا ہے اس میں ہم یہاں پہ ویسے تو عام طور پہ نہیں لکھتے کیونکہ جب بھی یہ نشان لگا ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اس کا سکوئر روٹ ہی نکال رہے ہیں تو یہ یہاں دو لکھا ہو یا کچھ بھی نہ لکھا ہو دونوں کا مطلب سکوئر روٹ ہوتا ہے کچھ اور مثال کرتے ہم اپنے سامنے ہمیں پتا ہے کہ چار کے اوپر اگر دو کی طاقت لگا دی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چار بائی چار چار کو چار سے زر دیا جا رہا ہے اور ہمارا جواب کیا آ جائے گا ہمارا جواب آ جائے گا سولہ اب اس کا اُلٹ کیا ہوتا ہے بھئی اس کا اُلٹ ہوتا کہ اگر سولہ لکھا ہوتا اور اس کے اوپر یہ نشان لگا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ سولہ کا ہم سکوئر روٹ نکال رہے ہیں اور اس کا جواب کیا آ جائے گا بلکل صحیح چار آ جائے گا تو یہ تو بڑا آسان سا ہو گیا نا ہمارے لئے اسی طریقے سے پانچ کا سکوئر کیا ہوتا ہے بھئی پانچ کا سکوئر کا مطلب ہوتا ہے پانچ بائے پانچ اور اس کا جواب آ جاتا ہے پچیس تو اگر اسی کا ہمیں اُلٹ کرنا ہو تو کیا ہوگا بھائی بلکل صحیح کہا اس کا اُلٹ ہو جائے گا یہ پچیس کو آپ نے اس طریقے سے روٹ کا نشان لگایا بھائی سکوئر روٹ بھی کہتے ہیں اس کو اچھا روٹ بھی کہتے ہیں روٹ ٹوئنٹی فائیو اگر میں کہتے ہیں یا روٹ پچیس کہہ دوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بھائی پچیس کا سکوئر روٹ نکالا جائے یعنی کہ وہ نمبر جو دو بار اپنے آپ سے ضرب ہو کے پچیس بن جائے گا اور وہ کیا ہوتا ہے بھائی وہ ہوتا ہے پانچ تو ہم یہاں یہ ان کا آپس میں رشتہ سمجھ رہے ہیں یہ سکوئر کرنا اس کو کہلائے جاتا ہے طاقت کی اگر دو لگا دی جائے تین نہیں دو کی اگر طاقت لگا دی جائے تو یہ سکوئر کہلائے جاتا ہے یہ کہلائے جاتا ہے سکوئر اور اسی طریقے سے اس کا اولٹ کیا ہوتا ہے بھائی سکوئر روٹ ہوتا ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور مثال کر لیتے ہیں بھائی اتنے تو ہم نے کر لی ہیں پانچ بھی کر لیا تو چھے بھی کر لیتے ہیں بھائی چھے کی طاقت دو کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے چھے بائی چھے اور چھے بائی چھے کیا ہوتا ہے بھائی چھے بائی چھے ہوتا ہے چھتیس تو اسی طریقے سے اس کا اولٹ کیا ہو جائے گا کہ ہم چھتیس کا سکوئر روٹ نکال رہے ہیں اور یہ کیا آئے گا بھئی یہ آجائے گا واپس چھے تو یہ آپ کو سمجھانا تھا تعرف کرانا تھا سکوئر روٹ سے جو کہ سکوئر کا الٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ طاقت دو کا الٹ ہوتا ہے اس میں ایک آپ کو جاتے جاتے دلچسپ بات بتا دوں یہ کہ جیسے تین کو تین سے زرد کرتے ہیں تو نو آتا ہے یعنی کہ تین کا سکوئر جو ہے وہ نو ہے ٹھیک اسی طرح اگر اگر ہم منفی تین کا سکوئر نکالنا چاہیں منفی تین کا سکوئر نکالنا چاہیں تو کیا ہو جائے گا اس کا مطلب کہ ہم منفی تین کو منفی تین سے زرد دے رہے ہیں اور اس سے ہمارا جواب کیا آئے گا اس سے بھی ہمارا جواب نو آئے گا جی تو کسی بھی نمبر کا اگر وہی نمبر کا منفی روپ بھی ہو تو اس کا سکوئر بھی وہی جواب دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم نو کا سکوئر روٹ نکال رہے ہیں تو اس کا جواب تین بھی ہو سکتا ہے اور منفی تین بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جواب ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے سکوئر روٹ کی سوال میں کیونکہ ہم یہاں یہ نہیں جانتے کہ اس کا جواب منفی تین ہے یا مصبت تین ہے دونوں کا سکوئر نو کے برابر ہوتا ہے تو یہ ایک دلچسپی چیز ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہم چاہیں تو یہ نشان لگا سکتے ہیں ان سب جوابات پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی نہیں پتا بھئی سولہ جو ہے وہ چار کا سکوئر ہے اور سولہ منفی چار کا بھی سکوئر ہے تو یہ جواب دونوں کے سکوئر کا ہوتا ہے تو اگر ہم سولہ کا سکوئر روٹ نکال رہے ہیں تو اس کا جواب مصبت چار بھی ہو سکتا ہے اور منفی چار بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک چیز دماغ میں رکھئے گا ہر دفعہ آپ سے نہیں پوچھی جاتی ہے لیکن یہ دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے کبھی بھی آپ کو اس جواب پہ غلط نہیں کہا جائے گا ہاں البتہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سوال ہی میں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم صرف مضبط مقدار کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن اگر اس کو سمجھنے کی بات کی جائے تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ سکوئر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ منفی کا بھی اتنا ہی سکوئر آتا ہے اور مضبط کا بھی اتنا ہی سکوئر آتا ہے جب آپ سکوئر روٹ کر رہے ہوں تو یہ نشان لگانے میں ہی بہتری ہے کہ یہ مضبط بھی ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے